موسیقی آپ کے محبوب شائر آپ کے مطلوب شائر جناب دل خیر آبادی صاحب مجھے معلوم ہے باریس تیز ہو رہی ہے موسم سازگار نہیں ہے لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ تو ہمارے گناہوں کی ززا ہے سفر میں مشکلیں آئیں تو جورت اور پڑتی ہے کوئی جب راستہ روکے تو حبت اور پڑتی ہے ضرورت میں عزیزوں کے اگر کچھ کام آ جاؤ رقم بھی ڈوب جاتی ہے اداوت اور پڑتی ہے تو ماجید تیوبندی نے کبھی اس سے آجے بڑھ کے کہا تھا کہ نیکنیاں کم پڑ رہی تھی نامیں آمال میں شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئیں آئیے پھر سے جنب دل خیر آبادی صاحب کو آپ سنیے اتمنان کے ساتھ جی پھر پھر سنیے میں خود دل خیر آبادی کا بہت بڑا فین ہوں لیکن ادب کے دائرے میں ان کا فین ہوں بھائی صاحب نے الحمدللہ تعاون کیا آئیے پہلا جیسی تاخیر کے جنب دل خیر آبادی صاحب آئی قبر پر شادہ بھائی ہیں ایس اے قاسمی نام سے یوٹیوب چینل چناتے ہیں یہ بڑی محبت کی بات ہے جنب دل خیر آبادی یا اس طرح اور دیگر شہرہ کا کلام ڈال ڈال کر کے انہوں نے اچھے پیسے کمائے ہوں گے چینل مونٹائز ہوا ہوگا تو یہ فرت محبت ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ انہوں کو کہاں توفیق ہوتی ہے بھائی اپنے ہی آئی فون خریدنے میں بیزی ہو جاتے ہیں بیرال انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے بھائی شادہ آپ نے اور جنب دل خیر آبادی صاحب کو حدیعہ سپاس یہ بہت بڑی بات ہے وہ پیش کر رہے ہیں اللہ بھائی کے چینل کو اور دن بدن ترکتی آت سے علاماتی کریں شکریہ بہت شکریہ بہرال انہوں نے حضرات ایک چیز تو میں دیکھ لیا آپ کو شیر سننے کے بعد آپ کے چال چلنگ کا مجھے اندازہ لگیا کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں اور کبھی میں بھی اس عمر کا تھا اس سے برا حل میرا تھا آپ تو صبرے لوگ ہیں بہرال میں حضرت مولانا شاداب صاحب کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ یہ سپاس نامہ پیش کر کے میری حوصلہ ابزائی کی ہے ادھر دل جلوں کے بھیڑ میں دیکھ رہا ہوں ابھی جب دل دل کی بات ہو رہی تھی تو دل سے لے کر جیب تک کا سفر یہ مبین صاحب ہے مستاق صاحب ہے ادھر یہ بھائی صاحب یہ ہیں گھڑیاں نشاور کر رہے تھے میں بھی سوچا وہی سوچ لیا تھا کہ دیکھو کتنا پاور ہے آپ میں اور کتنا پاور ہے ناچی جل خیرہ بادی میں اب ایک حاضر کرتا ہوں رنگین ماحول ہے کبھی میں بھی بیس سال کا تھا بیس سال کا جب تھا تو تم میری حرکت کی آتیا پیش کرتا ہوں تھوڑا سا واہوا کر دیجئے گا تو مزا آ جائے گا سنیے گا کہ تیری پایل جو جھکے سے چھنک جائے تو کیا ہوگا تیری پایل جو چھنک جائے تو کیا ہوگا تیری پایل جو چھنک جائے تو کیا ہوگا تیرا جو رے شمی آچل سرک جائے تو کیا ہوگا تیرا جو رے شمی آچل سرک جائے تو کیا ہوگا تیری پایل جو چھنک جائے تو کیا ہوگا ایک کولی کا شیر تھا آپ نے نوٹوں سے مالا مال کر دیا آئیے تیمتی شیر آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اب دیکھتا ہوں نوجوانوں کا مجمع ملاحظہ فرمالے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے تالیاں بجا دیجئے اس پر شیر پر کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے تیرا گھر یہی کہی ہے تیرا گھر یہی کہی ہے یہ ہوا بتا رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے تیری خوش سے وہ آ رہی ہے تیرا گھر یہی کہی ہے یہ ہوا بتا رہی ہے اب یہ داد دیئے ہیں جب جب مریض دم توڑ دیا تب ہی اکسن لگایا ہے آپ نے بہرال پیش کر رہا ہوں شیر ملاحظہ فرمالے یہ شیر دیکھئے گا ملاحظہ فرمالے یہ ہوا بتا رہی ہے اب نظر سے نظر ملانے والوں تیار رہنا جعوی صاحب کو دیکھئے اور یہ میرا نظرہ کہ میں نظر کے حادثے کا کروں گی منتظار کب تک میں نظر کے حادثے کا کروں گی منتظار کب تک میں نظر ملا رہا ہوں میں نظر ملا رہا ہوں تو نظر چرا رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے تیری خوش ہوا رہی ہے مکتی ماروک راہی صاحب مائیک تھوڑی دیر آپ لے سکتے ہیں اب وہ شیر حادث کر رہا ہوں جس پہ آپ کی داد مل سکتی ہیں ملاحظہ فرمالے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے تیری خوش ہوا رہی ہے من چلو دل جلو دل خیر آبادی کا سیر دل پر رکھنا ملاحظہ فرمالے کہ تیرے شہر کے قبوت تیرے شہر کے قبوت سے پتا چلا ہے مجھ کو تیرے شہر کے قبوت سے پتا چلا ہے مجھ کو مجھے ایسا لگ رہا ہے تیری خوش ہوا رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے تیری خوش ہوا رہی ہے اور ہے برات جو دو ہزار چوبیس میں آپ کو کام آسکتا ہے مطلع پیش کرتا ہوں بلہ حظہ فرمالے محترم جاوے صاحب توفیق صاحب ان کے تمام دوستوں کی نظر کرتا ہوں بلہ حظہ فرمالے کہ میرا پر میرا پر Vä صاحب میرا پر iamente کوئی pity اس کا سام کھنیے گا کہ میرا پر میرا پر میرا پر请 میرا پر کتنے والے میرا پر کتنے والے تجھے کیا پتا نہیں ہے میرا پرکتر نیوالے میرا پرکتر نیوالے میرا پرکتر نیوالے تجھے جاں پتا نہیں ہے تجھے جاں پتا نہیں ہے تیری نیچیوں کی ززنے ززنے تیری نیچیوں کی ززنے میرا حوصلہ نہیں ہے تیری نیچیوں کی ززنے میرا حوصلہ نہیں ہے تیری نیچیوں کی ززنے میرا حوصلہ نہیں ہے اچھے یہ بتائیے کتنے لوگوں کی امی زندہ ہے ذرا ہاتھ رٹھا ہے سب ماں کے لاغ آئیے ایک شیر ان ماں کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں جن سے ہم بغاوت کرنے لگتے ہیں ایک شیر پیش کرتا ہوں محترم درن دولہ جاوے صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور خصوصاً آج دولہ جو بنے ہیں پیش کر رہا ہوں لہذا فرمائے کہ میرا کر کرنے والے تجھے کیا پتا نہیں ہے تیری قیچیوں جزت میں میرا حوصلہ نہیں ہے اب کہ بتلانا ماں کے لالوں بہت ماما ہم کرتے ہیں جب ماں کوئی کام کے لیے کہتی ہے تو ہم ہم پھیلیا کرتے ہیں ایک شیر دے رہا ہوں لہذا فرمائے پتا نہیں ہے تیری قار تیرا بمگلا تیرا گھر تجھے مبارک ہے تیرا گھر تجھے مبارک ہے تیری قار تیرا بمگلا تیری قار تیرا بمگلا تیرا گھر تجھے مبارک ہے تیری قار تیرا بمگلا تیرا گھر تجھے مبارک میرے پاس میری ماں ہے میرے پاس کیا نہیں ہے میرے پاس کیا نہیں ہے میرے پاس کیا نہیں ہے میرا پرکتر والے تجھے کیا پتا نہیں ہے اب دل سے دل خیر آبادی آپ کو دعا دیتا ہے آپ میں اچھے سیر پر اچھی داد دی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک سیر حاضر کرتا ہوں بلہ حضر فرمالے پھر میں تمام دوستوں کو شریک کرتا ہوں بلہ حضر فرمالے میرے قدسے میرے بیٹے ایک یہ نوجوان ہے ایک وہ نوجوان ہے دونوں کا سنگم خوبصورت ہے آئیے اس سنگم کے بیس دل خیر آبادی مصرح فیش کر رہا ہے ادھر والے بھی جاک جائے تو مزا آ جائے گا بلہ حضر فرمالے کہ میرے قد سے میرے بیٹے میرے قد بڑا تو ہوگا میرے قد سے میرے بیٹے میرے قد بڑا تو ہوگا میرے قد سے میرے بیٹے میرے قد سے میرے بیٹے تیرا قد بڑا تو ہوگا تیرا قد بڑا تو ہوگا میرے مرزبے سے اونچا میرے مرزبے سے اونچا تیرا مرزبہ نہیں ہے میرے مرزبے سے اونچا تیرا مرزبہ نہیں ہے میرے مرزبے سے اونچا تیرا مرزبہ نہیں ہے تیرا مرزبا نہیں ہے تیرا مرزبہ نہیں ہے اب یہ شیر حضرت مولانا ملکی معروف راہی صاحب نظامت تو اب نہیں کرتے آج کیسے پھنس گئے ہیں یہ کون سے جال میں پھنسایا ہے آپ نے اس جال کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور یہ تمام جالی شیروں پر ایک شیر پیش کرتا ہوں رحضہ فرمالے تیرہ مرتبہ نہیں ہے تیرہ مرتبہ نہیں ہے جیسے پڑھ سکے زمانہ وہ کھلی کتاب ہوں میں جیسے پڑھ سکے زمانہ وہ کھلی کتاب ہوں میں جیسے پڑھ سکے زمانہ وہ کھلی کتاب ہوں میں جیسے پڑھ سکے زمانہ جیسے پڑھ سکے زمانہ وہ کھلی کتاب ہوں میں وہ کھلی کتاب ہوں میں میرا من ٹٹو لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرا من ٹٹو لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے من ٹٹو لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرا من ٹٹو لینے سے کوئی فائدہ فائدہ نہیں ہے بہت شکریہ مگر ایک مطلع پھر میں من چلوں کی نظر کر رہا ہوں آپ نے اچھی غزل بہت اچھے طریقے سے سنا ہے آپ کا سگریہ آدھا کرتا ہوں اب پرگرام چالوں کروں اب آئیے ایک مطلع آج کے حالات کے مطابق حاضر کرتا ہوں مگر آپ فاموش رہ جائیے گا تو بے مزہ ہو جائے گا مطلع پیش کرتا ہوں اجازت ہے تو میں پڑھوں ہے اجازت یہ بیٹے کا کیانہ بڑی خدمت کیا ہے آپ کا عبدالل سمر ماشاءاللہ بڑی محبت پیش کیا ہے اس بچے نے بڑی ہم لوگوں کی خدمت کی ہے ایک مطلع حاضر کرتا ہوں ملاحظہ برمالے کس کی صبر کی انتہا ہو گئی ملاحظہ برمالے کس کی صبر کی انتہا ہو گئی ظلم بے انتہا مت کرو اجازت ہے ایک عجمیر سے نکلتا ہے ٹرین میں جاتا ہے جانے کے بعد ایک ہومگارڈ جو پولیس کی وردی پہنے ہوئے گولی مات لیتا ہے اس کا قصور صرف یہی ہے کہ ایک وہ مسلمان ہے ایک مطلع حاضر کرتا ہوں کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ظلم میں انتہا مت کرو سبر کی انتہا ہو گئی ظلم میں انتہا مت کرو سبر کی انتہا ہو گئی ظلم میں انتہا مت کرو ملک برباد ہاں ملک برباد ہو جائے گا ملک کو کربانا مت کرو ملک برباد ہو جائے گا دے دو بیٹا بہت اچھا ملک برباد ہو جائے گا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ظلم میں انتہا مت کرو سبر کی انتہا ہو گئی ظلم میں انتہا مت کرو ملک برباد ہو جائے گا ملک کو کربانا مت کرو ملک برباد ہو جائے گا ملک کو کربانا مت کرو اب ایک شیر مشتاق صاحب ہوں چاہے مبین صاحب ہوں چاہے ممتاز صاحب ہوں چاہے شہاب الدین صاحب ہوں چاہے جاوے صاحب ہوں چاہے توفیق صاحب ہوں تمام صاحبات کو شریک کرتا ہوں اس مصرے میں ملاحظہ فرمائے ملک کو کربانا مت کرو اس میڈیا کے ایڈیٹر مولانا شادہ صاحب ایس اے قاسمی آفیسیل کے حوالے سے یہ مصرہ بلاحظہ فرمائے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے دل باپ جنت کا دروازہ ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے دل باپ جنت کا دروازہ ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے دل ماں کے قدموں میں جنت ہے دل باپ جنت کا دروازہ ہے جس سے نعرہ ذمہ باپ ہو کوئی ایسی خطا مت کرو جس سے نعرہ ذمہ باپ ہے کوئی ایسی خطا مت کرو جس سے نعرہ ذمہ باپ ہے کوئی ایسی خطا مت کرو اور مشاہرہ میڈیا پیا ممبئی مجیب خان صاحب تشریف پرکتے ہیں ایک سے رہو پرکتے ہیں کہ دوستی کا بھرم دوستی کا بھرم توڑنا دوستی کا بھرم توڑنا کیسے تم کو گواہرہ ہوا دوستی کا بھرم توڑنا کیسے تم کو گواہرہ ہوا دوستی کا بھرم توڑنا کم سے کم بھرم توڑنا دوستی کا بھرم توڑنا دوستی کا بھرم توڑنا کیسے تم کو گواہرہ ہوا تم دعا کر تو سکتے نہیں کم سے کم بدعا مت کرو تم دعا کر تو سکتے نہیں کم سے کم بدعا مت کرو شادی کے موقع پر آج کا یہ پرگرام وجود میں آیا آپ کے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا چار مصرے اور پیش کر کے انشاءاللہ میں بھی اپنے دسترخان کے قریب پہنچوں گا انشاءاللہ آپ کی غزہ آپ کو مبارک ہو یہ روحانی غزہ کے لیے چار مصرے پیش کرتا ہوں مطور خاص ملحظہ فرمالم مشتاق صاحب میرے بڑے بھائی مشتاق حمد صاحب الحمدللہ کسیر اولاد ہیں پیش کرتا ہوں مطلب پیش کرتا ہوں دیکھئے گا ملحظہ فرمالم کہ دولت کے ہاتھوں دین کا پرانی غزلزل میرے مزاج میں آگے کیا آپ کو سنا دوں کش کرتا ہوں سماتھ فرمالم کہ دولت کے ہاتھوں دین کا دولت کے ہاتھوں دین کا سودہ نہیں کیا سودہ نہیں کیا دولت کے ہاتھوں دین کا سودہ نہیں کیا دولت کے ہاتھوں دین کا دولت کے ہاتھوں دین کا سودہ نہیں کیا ہم نے امیر شہر کو ہم نے امیر شہر کو سجدہ نہیں کیا ہم نے امیر شہر کو سجدہ نہیں کیا اور یہ شیر پیش کرتا ہوں جس کے لیے میں نے ایک مطلع کا سہارا لیا ہے پیش کرتا ہوں بلاحظہ فرمائے کہ بیٹے ذرا سی بات پہ ہو جاتے ہیں خفا ہو جاتے ہیں خفا بیٹے ذرا سی بات پہ ہو جاتے ہیں خفا بیٹے ذرا سی بات پہ ہو جاتے ہیں خفا مانے خوشی کے بات پہ مانے خوشی کے بات پہ ہم نے امیر شہر کو سجدہ نہیں کیا سجدہ نہیں کیا سجدہ نہیں کیا مائیک ان کو دے دیجئے حاصل کا مطلب ان سے پوچھ لیجئے گا جو میں نے کہا ہے ملاحظہ فرمائے سجدہ نہیں کیا سجدہ نہیں کیا بیٹے ذرا سی بات پہ ہو جاتے ہیں خفا ہو جاتے ہیں خفا مانے خوشی کے بات پہ سجدہ نہیں کیا 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 نہیں کیا شیر آگیا کہ جو اوڑنی کا بوجھنا ساتھ دیکھنا ماراتیوں دولہ دولہ کے حوالے سے یہ شیر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ جو اوڑنی کا بوجھنا سر سے اٹھا سکی سر سے اٹھا سکی جو اوڑنی کا بوجھنا جو اوڑنی کا بوجھنا سر سے اٹھا سکی ایتی نواب زبادی ایتی نواب زبادی ایتی نواب زبادی رشدہ نہیں کیا ایتی نواب زبادی رشدہ نہیں کیا ہم نے امیر شہر کو سجدہ نہیں کیا سجدہ نہیں کیا آج اس دور میں مکتہ کنگرہ حاضر صحیح سمجھتا ہوں رحضہ فرمائے کہ چو خٹ کی لاج رکھی ہے برکت کے نام پر برکت کے نام پر چو خٹ کی لاج رکھی ہے برکت کے نام پر چو خٹ کی لاج رکھی ہے برکت کے نام پر چو خٹ کی لاج رکھی ہے چو خٹ کی لاج رکھی ہے برکت کے نام پر دل نے فقیر شہر کو دل نے فقیر شہر کو رسوہ نہیں کیا ہم نے امیر شہر کو سجدہ نہیں کیا ہم نے امیر شہر کو سجدہ نہیں کیا شکریہ شکریہ شکریہ